گرو نانک دے مہاراج کا لگنے پیر جی جرہا اپنے اندر تیاتی مارو تو آنو اپنے اندر جواب ملے گا ستمت دنیا دی حقیقت دے گرمانی دی فلوسفی نو بہت تیان نا سمجھے ہو رب کدے بار نہیں رب تے تیرے کول ہے رب تے تیرے اندر مجود ہے ایوکھری گال ہے کہ تو اپنے اندر تیاتی نی مار دا تو ترمدے نا دے لوکانو کرنا کر دے نفرت کر دے ہن سکھ ترمدی فلوسفی نو تیان نا سمجھے ہو سکھ جو دو بھی کدے ارداس کر دے او دی ارداس ہونا جر پوری نہیں ہوندی جنہ جر رکع نہیں دندا نانک نامت تردی کلا تیرے پانے سربات دا پلا کیونکہ سربات بچ برما تو منا نباس ہے پر زبان بچ بچ برما تو کلا نہیں آو جرہا بچار کے بکے بھی سنو کی ہن بہت دور دی گلنا کرن میں اپنے بچے بچے ہنو ایک سوال کرنگا اپنے اندر چاہتی مارکے بیکھو کے تو انہوں اپنے ماں باپ بچوں رب نظر ہوندہ ہے کی تسی اپنے ماں باپ انہوں رب برگا دردہ دن دے ہو اج ساڑے سماج بچے جو ماں باپ دی نکدری ہو رہی ہے کلے جیدہ رک پر آ جاندہ ہے جو بزرگ روزے بیکھے جاندے ہیں ماما روزیاں بیکھے جاندے ہیں گرو نالک نے مہراج کہنے ہیں کوئی تھا ایسی نہیں جیسے رب موجود نہیں لیکن ماں نالو نیڑے دا تھا کوئی رشتہ نہیں ہوندہ پھر ماما نوں کرو تک کے مارکے کیوں کٹیہ جا رہے ہیں رب نوں کٹ رہے ہو ماں دوجہ رب ہون دی ہے نا میں شایدہ گے گل کر گیا ہوں مانگا بے کو کیسی کہانی ساڑے سماج بچ باپ ری گے اسی پرطار تھے کر دیا گرمت دیا سران دیا گلہ بھی کر دیا لیکن پریکٹیکل ہی جیبن میں چسی اس گلنوں نہیں بیکھتے کہ آ جیڑا بندہ میں تے دوجہ شبنا مجھ بڑا سوکھا جا پرمان دینے لگا بھی آج دا جیڑا بندہ نا ایک کیمرے تو بہت ڈرتے ہیں جیتے لکھے ہوئے نا تسی کیمرے دی نگرانی ٹھلے ہو کیمرہ تو انوے ویکھ رہے ہیں بندہ کتے گلتی نہیں کرتا بڑے بڑے مولان میں چلے جاؤ جہاں جیتے ریڈ لائٹ آنے لکھے ہوندہ ہے تسی کیمرے دی نگرانی دے ٹھلے ہو بندہ کتے گلتی نہیں کرتا ریڈ لائٹ کتے گروس نہیں کرتا مال بیچ کتے گلت کام نہیں کرتا بندہ کیمرے تو ڈرتے پر بندہ رب تو نہیں ڈرتے کیمرہ تو خراب ہو سکتا ہے تارہ سڑ سکتیانے مینوفیکٹرنگ ڈفیکٹ پہ سکتا ہے پر رب تو سارا کچھ بھیگتا ہے یہ رب سرپ بھی آپ گرمانی نہیں آیا کہا تو سرپ بھی آپ کہے پر سنو اپنی ماں بیچے رب نظر کیوں نہیں آنڈا باپ بچے رب نظر کیوں نہیں آنڈا چھوٹی جی گلتی کوڑی گلت لیکن جو میں کہہ دے ماں ہو سکتا ہے کسی دے جیبن بھی تمدیلی آنڈا جو رب بچے چھوٹے ہوں دے نہیں ماں باپ کنہ جتن کر کے انہوں بولنا سکھون دے نہیں کہہ پاپا کہہ بابا کہہ ماما کہہ ڈیڈی کہنے آنڈا بچہ بولنا نہیں جاندہ پر انہوں جھوڑ لالا کسی سکھونے آنڈا کہہ پاپا کہہ بابا کہہ ممی پر جرو بچے بڑھنے ہو جاندے نے یہ ماں باپ ہونہ دی گالے بیچ کوئی دخل دے لینا کہ نوجوان بیٹے تنہوں گلتے دیا نے تنہوں اپنا موں بند رکھا تنہوں بول دی کہ یہ سڑے کرامی تنہیں ہونڈا تنہوں سادی گالے بیچے دخل دے لینا دی لوڑ نہیں کہ دنہوں پہلا ہویا جرو بندہ ایک گل کر دے کیوں بندہ اپنی ماں تے باپنوں رب مند ہے بار دی گالتے دور ہے یہ اسی رب منی ہے کہ رب سرب تھاں تے بیابک ہے دنیا وچھو چگڑے مکدان جنہیں نفرت ہے دنیا وچھ اسی ترمنے ناتے فلائی ہوئی یہ رب دے ناتے نفرت فلائی ہوئی ایک ترمن چاہتا ہے کہ دوجہ ترمنوں ختم کر دیتا جائے آہی تے گل ہے پیر تسکیر کہنے کہ میرا ترمن سربت میں یہ تو میں نے کوئی گل نہیں مننا گا لیکن گرو نانک دے مہراج اسی تے کہنے ہیں کہ گرو نانک دے مہراج سکھانے گرو جے گرو نانک دے مہراج سمچی مان بتا دا گرو کہہ دیتا جاوی تے گل جا دا ٹکمی ہے کیونکہ گرو ساب دا سمچا پدیش گرو گرنس مہراج دی بانی دا سمچا پدیش پوری مان بتا دے پلے ہتا ہے کلے سکھانے پلے ہتا نہیں پر رب کی نو نظروں دے میں کچین دی لوگ تھا پڑی سی گرو بانی دی فلوسپی نشپس کر دی ہے کہ اندے رب نے جدو انسان بڑایا نم نوک پیرا کی تا انہوں اس کا اللہ گیان ہو گیا کہ جی بڑا چیتن نہیں بہت دماغ ہے دیکھول چیتن بڑی ہے یہ میں جلدی لب لبے گا منوکہ جنم سنو پرماتمہ دی پرابطی واسطے ملے گا یہ میں لب لبے گا میں کی کہنا جلدی کی تے لب نہ سکا تے انہیں دیو تے اندر گیان دا چاندن ہو گیا دیو تے دی پرواشا جی دے اندر گیان دا دیوہ جگتیا دیو تے دے شبدی آر تے دو پڑھو گے دیوے دے نار مل جانگے جی دے اندر گیان دا چاندن ہو گیا رب دا پرکاش ہو گیا رب نے دروے کہ اب یہ چیتن بڑی بڑا منوکہ انسان اس سے کر کے سربت میں جون ہے گربانی مطابقہ منوکہ جنم جی راسی لاحہ کٹ نماز سے بیٹھے مہا پر امر ہو گئے کیوں کہنا نے منوکہ جامعے بچ آکے سنٹ بابا ہجارہ سنگ جی نکے کو منہ با لے سنٹ بابا باپو سمپورن سنگ جی ملک پل با لے امر ہو گئے نا میں شاید اگر گل کہنا کیا ہوا اپنے منوکہ چاہتی من کے اپنے اپنے سوال پوچھے ہو بھی تو اڈے دادے دے دادے دا نا کیسی تو اڈے گرینڈ فاضر دے گرینڈ فاضر دا نا کیے منوکہ چاہتی مارے سنٹ بابا ہجارہ سنگ نکے کو منہ با لے سنٹ بابا باپو سمپورن سنگ دا نا سب نو جا دے کیوں کیوں کہ منوکہ جنو سفلا کر لیا اور جہوندے جی امر ہو گئے اس سے کر کے انہوں نے یاد میں چاہتی گرمن سماگ ہوندے نے گل نو سنکھیب کرا سمینے دہرے بچ رہے کی گل مکونی ہے میں ذکر کریا رب نے آکیا اے بندہ میں نو لب لبے میں جلدی کی تیا نو لب بانا دیب تیا جی سوا بلائی کہنے لگا دستو کی کرا کسی نے آکیا اے پگوان پہاڑ تے چڑھ دا پرماتمہ نے آکیا تو پہاڑ دی گل کر دا انہیں تے اکاش وچ پہنچ جانے ہیں اکاش نو انہیں ٹونڈ لینے ہیں منگل گرہ کتھے ہیں شکر کتھے ہیں سورج کتھے ہیں جن درما کتھے ہیں لب لبے گا ستمت منخنے لب لے کسی نے آکیا پگوان پتال بچ چلا جا رب نے آکیا ایک پتال انہیں تے پوری ترتیدی ہے کنو اندروں پڑ چوڑ لیا منخنے پڑ چوڑ لیا کتھے تیل ہے کتھے پانی ہے کتھے کول ہے کتھے سونا کتھے لوہ لب لیا نا تے ایک دیبتہ کہنے لگا پگوان ایسا کرو تسی منخنے اندر پرویش کر داو یہ تو انہوں بار لبے گا انہیں اپنے اندر چاہتی مارنی نہیں تو انہوں تے دال بے گا جے اپنے اندر چاہتی مارے گا انہیں اپنے اندر چاہتی نہیں مارنی تو انہوں بار تو لبنہ تے باروں تسی لبنہ یہ گل گھرمت دی فلوسفی دستانت ہے کن کن میں ہر دیو بسے گربانی دی پنگٹی میں کہہ کے آیا پیر دستگیر گروہ بابے نے آیا کہ رب کن کن بچ بست ہے ایک باری کن کن بچ بستن والے دے چرنا میں سرچ کاؤ بڑے پیار نہ رسنا پویتر کر لو اکھو ساتھ نام شریف ہون دو سوال آنے جواب دے جاتی پہلا سوال موٹیاں دی گنتی کرا کے راب تو پہلا کج بنیشی رب ایک ہے ایک تو پہلا جیرو سی سے پھرسی دودھا سوال کہ راب دنیا وچ کان کن وچ بستیاں ہے لیکن جو میں دو دو بچے کوئی اکڑن واسطے ہیلا کرنا پہندے کوئی یتن کرنا پہندے راب دی پرابتی ہے جتن ہے گرمر سماغم یہ تھی بیٹھ کے بندگی کرنی یا سیوہ دارانے لنگرہ میں پیسے پائے ہوں گے دسانہ ہون دی کرتنوں سبھلا کیتا ہوئے گا دساند دتا ہوئے گا مہا پرکھاں پھلے آگے اے راب دی پرابتی رک مار گئے سنگتی رو بچے گرو نانک دے مہاراج گرو گرانسا مہارا دی بانی دے اپنیش بڑے نوی مہاراج کے اندے جے نام جپنا سنگتی رو بچے نام تے کلے بے کے جپ جا سکر ہے جے جپ جی سب را پاڑ کرنا کلیا بے کے ہو جائے گا سکنی صاحب کلیا بے کے ہو جائے گا پر جے کلے کر دے رہا ہوگے مانویٹ سوکم جی ہوں میں آ جائے گی ہنکار آ جائے گا میں انہیں پاڑ جپ جی سب دے میں کی تے نہیں پر جو سنگتی رو بچ کریں گا ہنکار تو بڑ جائے گا اسے کر کے گرمدی فلہسپیہ کل کہیں دی آور قاد تیرہ کتے ناکام مل ساد سنگت پاس کیبل نام سنگت بچ مل کے کوئی ہنکارنی سنگت نے نام دیتے دو جی ہے سیوہ اے ڈے ڈے آلی شانستان گروہ کار بن گئے ہیں سنگت نے سیوہ کیتی ہے نا پر کسے بچ ہنکارنی کے میں کیتی ہے گروہ بابے نے کروالی مہا پرخانی بکشت ست گروہ دی رحمت مہراج کے لئے سیوہ کے میں کرنی ہے دان کے میں کرنی ہے ست گروہ گروہ گرانسا مہارا دی بانی نرپا ہوئے پجوہ پگوان ساد سنگت مل کی نو دان ایک گرمت دمار اور لیاو اپنا تیانو سان دیو تے آپا ذکر کرے سی گروہ بابے نے جی رو دودھے سوال جواب جاتا ہون پیر دسگیر پروابت ہو گیا او پیر دسگیر جیڑا گروہ نانک نو نفرت دی نگا نال ویک دے اور اندر گروہ نانک پیار پیدا ہون لگے کہا بابا جواب تیرے بڑے سنتوشتی والے نے میرے اندروں تیرے جوابا نیٹوں میں دیتا ہے میں اندروں تیرے نفرت کردہ ساں پر تیرے جوابا نے میرے من وچھ تیرے پرزی پیار پیدا کردیتا ہے ہون تو میرے دو سوالوں دا جواب دے دیتا ہے تیجے سوال دا جواب دے دے کی کال کہیں دے پیر دسگیر ترلوٹن سنگتو مدیرہ تاڑی جاتا تو آنے سامنے او کھاہانی یوں کہنے موسیقی سن کے جواب دو جا دستگیر بولیاں ہے سن کے جواب دو جا دستگیر بولیاں سن کے جواب دو جا دستگیر بولیاں موسیقی بابا کال رب دی تو خوب سمجھائیے موسیقی 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 موسیقی